اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبار خواتینہ حضرات افسروں اور حکمرانوں کا نام لے کر مصوم اور ضرورتمند شہریوں سے رقم بٹورنے والے نام نہاد سیاسی ورکروں کی آج کل بہتات ہے کہیں معاملہ نوکری کا ہوتا ہے کہیں ٹرانسفر اور کہیں ویزے کا اگر آپ بھی ایسے کسی پریڈیٹر کے حطے چڑھ چکے ہوں تو یقین کیجئے آپ کسی ہمدردی کے مستعق نہیں ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے آپ کی جہالت اور ویلکم بیک خواتینہ حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آسفیہ اور پہلا لفظ ہے سرپرست شکر ہے اچھا پہلے لفظ تو شروع ہے اچھا جناب سرپرست کا مطلب کیا ہے سرپرست ہوتا ہے جو سرپرست ہوتا ہے جو سرپرست ہوتا ہے سیری سی بات ہے جو کسی ایک آرگنائزیشن کا نمبر ون ہو امیر ہو اس کا پیٹرن ہو کہ جی یہ ہمارے سرپرستیں سرپرست کا اصل مطلب ہے ملازم ہے جی یہ غلط علام ہو چکا ہے نا دیکھیں خدا پرست خدا کی پرستش کرنے والا آتش پرست زرپرست پیسے کی پرستش کرنے والا اسی طرح ہے سرپرست سرپرست سر کا مطلب ہوتا ہے ادارہ کوئی ادارہ یا ادارے کا ہیڈ اور پرست ہے اس کی خدمت کرنے والا اپنے باس کی اطاعت کرنے والا سرپرست کا مطلب ہے ملازم یا خادر ایسا نا سرپرست ہے ادارہ فرش نہیں تو رہے ہیں خادر تو سرپرست فرش دھو سکتا ہے خادم سر فرش تو دھنے اندھے نے خادم اللہ نہیں دھوتے کہیے رہی خادم اللہ بھی تو ایک ہاتھ دفعہ لمبے بوٹ پہن کر نا تو ڈرامے بازی ہو جاتی ہے لیکن ناٹ آلویس صادق صادق ساڑا سرپرست ہے اللہ سارے سامن بسنا ضروری ہی چیزوں میں نے انہیں بتا رہا ہے یہ جو بیٹھے ہیں ساری یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں اور اب تو تمہارے ساتھ بھی یونیورسٹی سٹوڈنٹ بیٹھے اس ارنال کی کار نہیں صلات شاید تم پہ کوئی ٹھرک پڑے کوئی تم ڈی سنسی سیکھو آپ کو کوئی سمجھا رہی ہو کیا کہہ رہے ہیں بلکل میں یہاں پہ سیکھنے آئی ہوں لوگی اگلی دے تو لیمشا اور مریم دو آنے تھے پانٹ پروگرم کرنا ہے آہاں 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 تم کو نہ کیا کروں بھی اچھا اللہ دی کسم آج میں میں گھے ساتھ اگر بھی آٹھا پار ایکشلی سر یہ سٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ہم لوگوں سے بڑے متاثر ہیں کتے ہیں بھئے بڑے تیلنٹیڈ لوگ ہیں نہیں تیلنٹیڈ ہونے میں تو کوئی شک نہیں تم لوگوں تم بہت تیلنٹیڈ لوگ ہیں لیکن تم انپڑ بھی ہو جہل بھی ہو اچھا تریفت کر کے نا تو زلیر بھی کر دیں تم تو کک بھی نہیں ہو نا جوتی لگے کبھی ماری ہی دیکھتے ہیں باقی لفظ کو بندہ لے گئے اچھے جی پھر ہے فطور آنا فطور کا مطلب ہوتا ہے نیت خراب ہونا شیطان غالب آ جانا بگاڑ کا شکار ہونا کہ جی اس کے اندر تو فطور آ گیا فطور کا اصل مطلب ہے کسی چیز کا چلتے چلتے رک جانا جیسے گھڑی اگر چلتے چلتے رک گئی ہے تو اس میں فطور آ گیا اس کا منبع ہے فاطر ہے آئے منبع آ جائے فاطر العقل ایک چیز ہوتی ہے جو عقل سے خالی ہو جس کی عقل رک چکی ہو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں فطور آ گیا فرفری جلد شیطان آ جانا وہ غلط گلد نہیں یہ جیسے ہوتا ہے کسی کی یاداشت کھو گی ہوگی تو وہ حکیم کے پاس ڈاکٹر کے پاس کیا اس نے کہا جی یہ فطور آ گیا ہے اس کی میموری میں بس اس کو یہ بات یاد رہ گی کہ جی اگر عقل ساکت ہو جائے تو اس کو فطور کہتے ہیں سر اس کے کریکٹ پرننسیشن کیا ہے فطور یا فطور فطور فے کے اوپر پیش ہے یہ بڑی عام بات ہے فے کے اوپر پیش ہے فطور کیونکہ میں بھی فطور کہتا ہوں اور اب بھی شاید ایک آت دفعہ میں نے فطور کہا ہے اچھا کوئی کو گال کریں گے وہ گال نو بہت لمبی کریں گے اے تھی دو چار افتر بعد نو بندہ ملانگ ہو جانا ہے آیا آیا اے تیزیوں کے بیٹھ بلکہ آنے دو چار جھکتاں ہی کر رہا کر رہا تیرا ٹیم بے رگا مو ہوئے تب دو ہندہ ہے شرم کرو کیا تعلیم دے رہے ہو یہ ناصر صاحب نے کہا ہے تیرا پاٹے گھر میں ارگم ہوئے کیا کوری ہے یہ ریم شاہ نے ٹھکی ہے دساں گے ریم شاہ نہیں ہے رم شاہ ہے چلو نا یہ بھی ٹھیک ہے میں نانی لینا میں پروان پروان کہی اچھا یہ پھر ہے ہوشک ناکھن لینا ہوشک ناکھن لینا اندر چھوٹا چھو میزک دیکھتی ہے ہمکاہ کے دل سے کہنے ہیں ہوشک ناکھن لینا آہ آہ دل سے کہتی ہے صاحب یہ ناکھن ہوتا کہ ناکھن ناکھن اور اس کا منبعہ ہے ناکھون ناکھون یعنی جسم کا وہ حصہ جس کے اندر خون نہیں ہوتا وہ ٹیشو اس میں الائیو نہیں ہوتا ہے ڈیڈ ٹیشو ہے اینا نے ہونے تھے ایک مریض کھول کے رکھنا ہے کوئی حکمت نہیں کیتی ہے جب ناکھن کاٹتے ہو خون نکلتا اچھا کوئی کاٹ کے بھی دکھا اچھا اور چلایا بھی صحیح ہے صرف محابرہ تو ہم کچھ اور ڈسکس کریں جی وہ ہے ہوش کے ناکھن لینا جیسے کہتے ہیں عقل کرو یار کچھ سمجھنے کی بات کرو یہ کیا کر رہے ہو تم ہوش کے ناکھن لینا تو یہ محابرہ ہے محابرہ جو ہے وہ فگریٹیو ہوتا ہے ڈیریکٹ نہیں ہوتا ہے کہ ہوش کے بھی کوئی ناکھن ہوتے ہوں گے ایسی بات نہیں ہے اور جو ایٹیمالوجی ہے اس کی وہ دلچسپ ہے اس کا اوریجن پتہ ہے یہ کسے کہا گیا تھا سب سے پہلے ہوش کے ناکھن لو بھئی کس کو گھوڑے کو اگو جانو جو کھیڑا نکلے ہے یعنی ہوا یہ ہوگا مطلب یہ بافروزیں ہیں سارے ہائپو تھیکل باتیں ہیں کسی نے وٹنس نہیں کیا لیکن جو مولف ہوتا ہے جو مرتب ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا تب جا کے یہ سیچویشن کیئیٹ ہو کہ گھوڑے کے جب ناکھن بہت بڑھ جاتے ہیں تو وہ ٹھوکریں کھاتا بیرتا بیچار گرتا ہے پھر سملتا ہے بھاگتے بھاگتے کہی تو آپ دیکھتے ہیں گھوڑا گرتے گرتے بچتا ہے گھوڑے نے کی پیچی ہوتی تو اس کے ناکھن بڑھ جاتے ہیں اس پر کسی نے تنگ آکے کہا ہوگا کوئی اکل کے ناکھن لو یار ہوش کے ناکھن لو اپنے ناکھنی کٹوال لے جا کے کوڑے لو کیا کوڑی لو کیا سریا پھر کوڑا پاگلے یا کہہ نا پاگلے بیٹھ کی کوڑا پھر وہ مسافر لو لا کے بیٹھی پھر لیا اس نے باہر جا کے پھر میڈی کیور اور پیڈی کیور کر رہا ہے مینی کیور اور پیڈی کیور پیڈی مینز پیر مینی مینز ہاتھ کوڑا نے تو باہر دیکھ رہا ہے تو خوزرا پانچکے ہیں کیا لیجی جی کین کرو جدہ اندھا میڈی کیور پیڈی کیور کر رہا ہے اینا مزا آ رہا ہے تم نے کبھی کر رہا ہے سادک میڈی کیور میں ایک اور ٹینے فال تو پیسے نہیں ہون دے تو اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں آپ مزول بتے کر رہے تو اور آپ سے نئے حیدید بھی جو آپ گھوڑے سمیرہ بن گیا آپ کو بتا بھی جو کافی پرپوز آ رہے ہیں ازاد کشمیر سے بھی آپ کو بتا بھی یہ کافی پرپوز آ رہے ہیں یہ لگنا ہوں نے انگلیس چھوکت کی دی اچھا بات سنیں شکار کے بغیر کیسے گزارا رہا ہے کیوں شکار کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا آپ کا تو اورنا بچھوڑنا ہی شکار ہے اورنا بچھوڑنا کیا ہوگی اردو بھی خراب ہے انگلیس بھی خراب ہے پنجابی بھی خراب ہے اچھا تجھے بکرا بھی شکار کر کے کھان دے ہو صرف مارخور بکرا شکار کر کے کھان دے ہو سنے وہ تو بڑا زدیلہ نہیں ہوتا ہے ساپ نہیں کہنا تو ساپ کھانے سے اس کے اندر زہر تو نہیں ہوتی پہلے ساپ چھوڑنا وہ جب ساپ کھاتا ہے یہ اس کا فیوریٹ فوڈ ہے جڑی بوٹیاں اور ساپ وہ ساپ کھا کر پھر جگالی کر دیتا ہے سارا زہر جو ہے اس کے باہر چلا جاتا ہے اور اس کا گوشت بہت مکوی بڑا مکوی کہنا کی جائے ساپ نے آخری دفعہ کب کھایا ساپ کے مارخور مارخور میں نے کھایا تھا جون میں کہاں کھا لیا تھا موسم بھی اتنا خوف نہ کر اسطور دسٹک اسطور تشیل مفرور تھے سارے جنام تدسو رہا کی تھے یہ گلگت کا بہت خوبصورت دسٹک ہے اسطور سنے اس کا شکار بڑا مہنگا ہے ہاں جی ٹروفی ہے آپ کو ٹروفی پے کرنی پڑتی ہے آپ پے کرتے ہیں پھر شکار کرتے ہیں وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایک جانور مار سکتے ہیں اور سب سے مہنگی ٹروفی وہ ہے مارکو پولو شیپ سب سے مہنگی وہ خنجرات کا علاقہ بہت ہی اوپر اور وہ اتنے بڑے اس کے سینگ ہوتے ہیں کہ ان میں بڑے آرام سے آپ ایک بڑا والا کتہ چھپا سکتے ہیں سینگوں کے اندر اور پتہ ہے کتنے کی ہے ٹروفی کتنے کی ستر ہزار کی اتنی مہنگی ستر ہزار ڈالر اور مہنگی اس شیپ دی جیپ بات مارکو بکرے کی ہو رہی پیچھو جو دھمبا جہاں بھی پا لیا ہے مارکو پولو شیپ کو تم دھمبا کہہ رہے ہو میں لگتا ہے کسی مرودہ بادشاہ ہے یہ مارکو کی جو سینگ ہے یہ دیکھ رہے ہو نی سکرین پہ یہ سینگوں کو کنو کام کی لیندہ ہوئے گا سینگوں سے وہ مارتا ہے اپنے دشمن کو اپنے اپنی حفاظت کرتا ہے سلپ ڈیفنس کرتا ہے اور تمہیں پتہ ہے یہ کتنے سخت ہوتے ہیں کتنے ہارڈ ہوتے ہیں گئے وقتوں میں یہ جو سنگ تراش ہے نا جو بتراشی کرتے تھے جو پتھروں کے برطن بناتے تھے یہ اس سینگ کیا استعمال کرتے تھے اور دوسرا اس کو پیس کر بڑی قیمتی دوائی بنای جاتی ہے مارکو اور نوٹ اسی کو حکیمتہ بھی بنایا ہے یہ شکاری تو ہی حملہ کرتا ہے نہیں شکاری پر کیونکہ فاصلہ اتنا ہوتا ہے شکاری تو یوں سمجھ رہے جس جا کے اس نے نیزے سے مار رہا ہے وہ کم از کم دو سو اچھا میں کچھ ہے ابو جھکتا کرنے لڑا ہے وہ دو سو میٹر سے مارتے ہیں اس کو نشانہ لے کر ٹیلیسکوپ سے اچھا یہ آج کیا ہم نے مارخور نامہ شروع کر رکھا ہے اثر شیر سنو اچھا ہے تو یہ شیر شہزاد احمد کا آدمی دو ہفتے پہلے ہم نے شہزاد احمد کا ایک شیر سنایا تھا شام ہونے کو ہے جلنے کو ہے شم محفل شام ہونے کو ہے جلنے کو ہے شم محفل سانس لینے کی بھی فرصت نہیں پروانے ویلکم بیک خودین ازرات ہمارا سیگمنٹ ہے میل باکس اور جی آفتاب سر میرا آپ سے سوال ہے کہ رانا سلال انہ نے کہا ہے کہ ججوں جرنیلوں اور صحافیوں سب پہ اتصاب ہونے چاہیے بطور صحافی آپ پہ کہہ رہے ہیں میں زیادہ زیادہ رائے زنی کر سکتا ہوں صحافیوں کے بارے میں ججوں اور جرنیلوں کے بارے میں دنیا پڑھی ہے باتیں کرنے کو صحافیوں کے حوالے سے یہ رانا سلال کے ساتھ میں ہزار اختلافات رکھتا ہوں بہت ساری چیزوں میں لیکن یہ بات درست ہے کہ جب اتصاب ہونا ہے تو اکراس دا بورڈ ہونا ہے پھر صرف سیاستدانوں کا ہی نہیں پھر سب کا اتصاب ہو یا پھر نہ ہو ہم اس کو ایک نیسسری ایول سمجھ کے ایڈاپٹ کر لیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈاپٹ کر لیں بلکہ سچ پوچھیں تو ہماری سوشل نارمز اس طرح کی ہو چکی ہیں کہ اب ہم ایڈاپٹیبیلٹی کی منزل تیہ کرتے نظر آ رہے ہیں اب ہم کرپٹ ناصر اور کرپشن کو اتنا برا قرار نہیں دیتے اب ابیں وہ گھن نہیں آتی جو کرپشن کے حوالے سے آیا کرتی تھی ہم رشتے کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کی اس خاندان کی ریپیوٹ کیا ہے یہ ایسا ہے تو اس کا چچا تایا بھائی باپ وہ کیسے ہیں ہم جانتے ہوئے بھی اس سے صرف نظر کرتے ہیں اور ایک طرح سے اس گناہ کا اس برائی کا حصہ بنتے ہیں اب آئیے آپ کے سوال کی طرف صحافیوں کا جہاں تک تعلق ہے کوئی شک نہیں چونکہ صحافی آپ ہی کی سوسائیٹی ہماری ہی سوسائیٹی کا حصہ ہے اگر سوسائیٹی میں کرپشن یہاں یہاں تک آ چکی ہے we are neck deep into کرپشن یہ بات ہم روز سنتے ہیں کلیشے بن چکی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحافی کرپنا ہو صحافیوں کی حق دو کیٹیگریز ہیں ایک وہ کیٹیگری ہے جو بہت ہائیلی پیڈ ہے جس کو بہت زیادہ پی کیا جاتا ہے اس کا ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ ڈیکلیرڈ ہے اور وہ دھیر سارا ٹیکس ادا کرتا ہے اب اگر وہ امیر ہے تو اس میں کیا مزائکہ ہے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے لا تعداد ایسے کلیگز ہیں جو بہت امیر ہو چکے ہیں بہت امیر سے مراد ہے کہ کروڑ پتی ہو چکے کروڑوں میں کھیلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور کافی ہے یہ اب وہ کیٹیگری ایسی ہے کہ جو حکمرانوں سے کام لیتی ہے اگر آپ کا جائز کام کہیں اٹکا ہوا ہے آپ حکمرانوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں دھونس دیتے ہیں انہیں اور کام لے لیتے ہیں میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں اس میں بھی کوئی ایسی اول تو بہتر یہ ہے احسن یہی ہے بیسٹ یہی ہے افضل یہی ہے کہ آپ کوئی کام نہ لے بجائے اس کے کہ آپ آئی جی سے کہیں آپ ڈی ایس پی ایس ایچو کے پاس چلے جائیں اسے کہیں بھائی یہ میرا جینورن پرابلم میں اس کی طرف سے آیا ہوں دیکھ لو میرٹ پر فیصلہ کرنا کیونکہ اور کچھ بھی نہ ہوا تو میں تاریخ میں تمہیں ضلیل ضرور کروں گا میں اس کا تذکرہ ضرور کروں گا میں تمہاری شکایت شاید نہ ہی کر سکوں تو میرا خیال ہے جونئر لیول کے لوگ عام طور پر اس کا احترام کرتے ہیں اب ہے دوسری کٹیگری جس میں تنخواہیں آج بھی معمولی ہیں انہیں ان کے اخبار ان کے چینلز بہت تھوڑے پیسے دیتے ہیں لیکن وہ بھی کروڑ پتی ہیں ہاں جی اصل کرپشن کی جڑ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحافیوں کو صحافت کو دانش کو اور دانشور کو ظلیل و رسوا کر کر رکھ دیا ہے سر یہ کام تنخواہوں والے کتنی لوگ ہیں کم تنخواہیں تو بہت بڑا پرابلم ہے یہ بہت بڑا علمی ہے ہمارے ہاں جو موسٹ لوگ پیڈ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ صحافت میں ہیں اس لیے یہ کسی حد تک ذمہ داری ان اداروں کی بھی ہے میں تو ایسے اداروں کو جانتا ہوں بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں جو کہتے ہیں بھئی جاؤ ہم سے مت مانگو خود بھی کماؤ اور ہمیں بھی لا کر دو ہائے ہائے اس سے بات کرو اسے کو کم از کم دس پلوٹ میرے باس کو دو چار پلوٹ اس سے نیچے دو ایک آت تم بھی لے لو یہ ہے اصل فساد کی جڑ یہ ہے اصل ظلالت اور برائے اب اس میں ایک نہیں پانچ دس حصے دار شامل ہو جاتے ہیں اور یہ میں نے ایک مثال دیا ہے اس کے لیولز ویری کرتے رہتے ہیں کوئی ڈاکٹروں کو بلیک میل کرتا ہے کوئی پولیس کو بلیک میل کرتا ہے اور تو اور حکمرانوں کو بلیک میل کرتے ہیں تو سر کیا یہ صرف ہاؤسنگ سوسائیٹی اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی تو ایک ایپکس ہے میں کہہ رہا ہوں ٹاپ ہے یہ تو ریڈیوں کو بلیک میل کرتے ہیں یہ ایسے بدبخت ہے جو فقیروں اور غریبوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسہ کماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں چاہے نچلے لیول پہ ہو چاہے ایپکس پہ بیٹھا صافی ہو یہ ہیں وہ کالی بھیڑے جنہوں نے اس پورے ٹریڈ کو اس پوری فیلڈ کو بدنام کر رہا ہے لیکن الحمدللہ دن بدن اویرمیس آ رہی ہے ایڈوکیشن بڑھ رہی ہے لوگوں کو خود پتہ چل رہا ہے کہ اصلی کیا ہے نقلی کیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ بعض اخباریں اور چینلز ایسے ہیں جو کارڈز ایشو کرتے ہیں کہ ایک نومنل سی امان ہزار دو زیادہ تین ہزار روپے آپ انتھلی لیں ان سے اور انہیں کارڈ ایشو کر دیں اب بجائے اس کے کہ آپ انہیں تنخواہیں دے آپ ان سے اس بدمشی کی فیس وصول کرتے ہیں تو کارڈ نہ کی کر دیں جی وہ کارڈ کے ساتھ بلک میلنگ کرتے ہیں آپ اس کی چونیاں گری ہے کہ اس کارڈ کے ساتھ جا کے کس طرح مٹی کو سونا کرتا ہے وہ انہوں نے کئی پولیس آروں نے کارڈ میں آ رہا ہے کسی صحافی ہیں اور کسہ مختصر اگر انہیں ان صحافیوں کو چیک کرنے کا بیڑا اٹھا لینا ادارہ ادارہ کہے کہ جناب میں نے اپنے اندر گندی مچھلی کو یا کالی بھیڑوں کو نکال باہر کرنا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے یہ اتنے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کہ کانے ہوتے ہیں باس بھی اور ملازم بھی جانتے ہیں ایک دوسرے کو اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا زلت اور زلالت اس حد کو چھولے گی تو پھر صحافی اور دانشور کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکیں گے خوشی نظرات will take a break stay with us